الفا ہسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر انجیرنگ کالی چورہا سیتا پروڑ لکھنو دوستو ادھا میرا نام سلیم آزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل باؤنڈری کیا آپ اس دیش کے ایک جاگروک ناغرک ہیں اگر ہیں تو واقعی میں یہ ویڈیو آپ کو لاس تک دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام چیزیں بتانے والے ہیں جو اتر پردیش کے دوہزار بائیس کے اسیمبلی الیکشن میں کن کن تمام چیزوں کو فالو کیا جائے گا اس کے بارے میں تمام کچھ جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اس لئے گزارش ہے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں ٹوٹل کتنے گاؤں ہیں ستانوے ہزار نو سو اکتالیس گاؤں ہیں بلوک کی بات کریں تو آٹھ سو بائیس بلوکس ہیں زیلہ پچھتر ہے ٹوٹل منڈل اٹھارہ ہے اور زون آٹھ ہے راج ایک یعنی وہی اتر پردیش ہے اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اتر پردیش میں لوگ سبا کی جو سیٹیں ہیں وہ اسی ہیں ویڈان سبا کی سیٹیں چار سو تین ہیں راج سبا کی سیٹیں اکتیس ہیں اور ویڈان پریشت کی سیٹیں جو ہیں وہ سو ہیں اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار گیارہ کے جنگرنہ کے انسار اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس سلائیڈ میں آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش میں کاسٹ کا کتنا بڑا امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ جب تک کوئی بھی پارٹی پولٹیکل پارٹی شوشل انجنینگ نہیں کرے گی کاسٹ کو اپنے فیورویو نہیں کرے گی چناؤں نہیں دی سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دلیت مسلمس فارویڈ ادرز تو او بی سی ٹوٹل ان کی جنسنخیہ کتنی ہے اگر او بی سی کی جنسنخیہ کی بات کریں تو پرسنتز کے اتبار سے دیکھیں تو بیس کروڑ میں سے ان کی جنسنخیہ بنتی ہے چالیس پرسنٹ یعنی سب سے زیادہ اتر پردیش میں او بی سی رہتے ہیں دلیت اس کے بعد ہیں اسی طرح مسلم انیس پرسنٹ ہیں فارویڈ یعنی اگلی جاتی کے لوگ بیس پرسنٹ ہیں اگر ہم ان کے سنخیہ کی بات کریں تو OBC جو جاتیاں ہیں ان کے سنخیہ ٹوٹل ایک سو اٹھاون ہے اور اس میں سے اگر یادو کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو یادو پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک سو ستاون جاتی ایک طرف اور یادو ایک طرف یعنی یادو جو ہے چالیس پرسنٹ ہیں اور بقیہ جو ایک سو ستاون جاتیاں ہیں وہ ٹوٹل 60 میں سیمٹ جاتی ہیں اسی طرح دلیت کی بات کریں تو ٹوٹل ڈلیتوں کی جو جاتیاں ہیں وہ کل چھہتر جاتیاں ہیں جس میں سے ایک ہتتر ایسی ہیں یعنی شیڈو کاسٹ ہیں اور پانچ ایسی تی یعنی شیڈو ٹرائب ہیں اسی طرح سے مسلمز کی بات کرے ہیں تو سکسٹی ایٹ یعنی آنسٹ جاتیاں مسلمانوں کی ہیں جس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی ایٹ کاسٹ سب کاسٹ تھرٹی فائی او بی سی یعنی آنسٹ ٹوٹل کاسٹ ہے جس میں سے 35 جاتیہ OBC کی کٹیگری میں آ جاتی ہیں اسی طرح فارورڈ یعنی اگڑی جاتیوں کی بات کریں تو 7 اگڑی جاتیہ ہندو میں پائی جاتی ہیں اس میں سے اگر آپ برہمن کی بات کریں تو اتر پردیش میں 12 فیصد برہمن پائی جاتے ہیں 8 فیصد تھاکور پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انہی لوگ بھی پائی جاتے ہیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو اتر پردیش کی جو ہم نے بتائی تھی لگوہ 20 کروڑ یہ کل اگر ایکچول جنسنکھیاں دیکھیں گے تو 19 کروڑ 98,12,341 لوگ رہتے ہیں اتر پردیش میں یہ یاد رہے 2011 کا جنگڑنا ہے یعنی اس بات جنگڑنا کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پایا 2021 میں لیکن 2011 کا جنگڑنا ہے تو اس اعتبار سے یہ ہم جنسنکھیاں بتا رہے ہیں اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو پوروشوں کی جنسنکھیاں زیادہ ہے مہیلاؤں کی کمپیرزن میں یہ دیکھیں پوروشوں کی سنکھیاں مہیلاؤں کی کمپیرزن میں زیادہ ہے اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی کتنی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور کتنی آبادی شہر میں رہتی ہے تو یہ جتنا یلو کا ایریا ہے وہ پڑھتا ہے 77.73 یعنی موٹا موٹا اس کو ہم 78% مان لیتے ہیں تو 78% اتر پردیش کی آبادی جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہتی ہے اسی طرح جو یہ وائٹ کا ایریا ہے یہ 22.27 یعنی اس کا موٹا موٹا ہم 23 مان لیں تو 23 یعنی 23% آبادی شہر میں رہتی ہے اتر پردیش کی تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی پلٹیکل پارٹی کو چناؤ جیتنا ہے تو اس کو شہر کی چکاچوں سے ہٹ کر کے گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے دھول پھانکنا پڑے گا اس کے لئے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ لکھا ہے 23 کروڑ 50 لاکھ لوگ یعنی اتر پردیش میں 2021 کی آبادی اگر دیکھیں تو 2021 میں اتر پردیش میں 23 کروڑ 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2021 میں جنگڑنا نہیں ہوا تھا تو کیسے یہاں پر 23 کروڑ 50 لاکھ کی جنسنخیاں نکر کر کے سامنے آ گئی تو دراصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا ایک انومان لگایا گیا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پر پروڈیکشن پاپولیشن آف اتر پردیش is in 2021 is 23.50 کروڑ یعنی ایک انومان کے اعتبار سے اتر پردیش کی 2021 کے آبادی 23.50 کروڑ کے قریب ہے یعنی 23.50 کروڑ کے قریب ہے جس طریقے سے جنسنخیاں بڑھ رہی ہے تو امید کرتے ہیں یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاتے ہیں یہ دیکھئے کہ approximate population یعنی لگبھگ جنسنخیا 2011 کے جنگڑنا کے انصار لگبھگ 20 کروڑ کی قریب ہے approach population بتا رہے ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں actual population کیا ہے تو actual population جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی ہے جس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا male کے بارے بتایا تھا female کے بارے بتایا تھا یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لئے اگر آپ population growth rate دیکھیں تو population growth rate یہ ہے 20.23% اس سے پہلے 2001 میں 25.80% population growth rate تھا یعنی کل ملا کر یہ کہیں کہ 10 سالوں میں population growth rate گھٹا ہے یعنی جنسنخیا بڑھنے کی جو rate تھی وہ گھٹی ہے تو اس طرح اگر 2021 کے جنگڑنا ہو جاتا تو اس میں اور clear ہو جاتا کہ population growth rate کتنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ 18 یا 17 کے بیش آ گیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں percentage of total population تو 16.50% اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دیش میں جتنی جنسنخیا ہے اس کا اگر اتر پردیش میں دیکھیں تو یہ لگ بھگ 16.50% جنسنخیا اتر پردیش میں پائی جاتی ہے یعنی پورے دیش کی جنسنخیا کا 16.50% اتر پردیش میں ہی آباد ہے اس کے علاوہ اگر آپ sex ratio دیکھیں sex ratio کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000 مرد پر کتنی عورتیں ہیں تو اتر پردیش میں 1000 مرد پر 912 عورتیں ہیں یعنی کل ملا کر یہ کہیں کہ ابھی بھی 1000 میں سے 88 لوگ کمارے رہنے والے ہیں ان کی شادی نہیں ہونے والی ہے یہی اگر 2001 کی بات کریں تو 2001 میں یہ اور خراب صورتحال تھی یعنی 898 تھا لیکن تھوڑا سا بہتر ہوا ہے sex ratio آنے والے دنوں میں اور اب مجھے امید ہے کہ اگر 2021 کا جنگڑنا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سے لوگوں کے اندر awareness بڑی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا sex ratio اور زیادہ ٹھیک ہو جائے تو 1000 مرد میں سے sex ratio کا مطلب یہ ہو گیا کہ 902 یعنی 1000 male child پر دیکھیں تو 902 female child ہیں یعنی کل ملا کر یہ کہیں کہ یہ بہت ہی چنٹا جنک ہے اس سے اندازہ لگا لیجے کہ ابھی بھی سماج کی mentality بدلی نہیں ہے لڑکیوں کے پر تھی sex ratio میں اگر آپ بات کریں گے تو only 3 dixies of جانپور آزمگڑھ and دیوریا have sex ratio greater than 1000 یعنی جو تین زیلے ہیں جس میں سے جانپور ہے آزمگڑھ ہے اور دیوریا ہے یہ تین زیلے ایسے ہیں اتر پردیش میں جہاں sex ratio بہت اچھا ہے یعنی بہت اچھا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ 1000 مرد ہیں تو 1000 سے زیادہ عورتیں ہیں وہاں پر تو یہاں کا sex ratio بہت شاندار ہے وہیں اگر گوتم بودھ نگر کی بات کریں یہ جو بہت so called پڑھے لکھے لوگ جو کہلاتے ہیں وہاں کا سب سے خراب صورتحال ہے standard lowest in totally with a very low ratio of 851 آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ گوتم بودھ نگر کے لوگ اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اور وہاں جو sex ratio ہے سب سے خراب ہے سب سے پور ہے یعنی 1000 مرد ہیں تو 851 عورتیں یہاں پائی جاتی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ حیوان یا جانور قسم کے بن جاتے ہیں اس data کے دوار سے اگر آپ دیکھیں تو تو چلیے اس کے آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ اتر پردیش میں آبادی رہتی کیسی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے density per square kilometer تو یہ ایک square kilometer کے دائرے میں 829 لوگ رہتے ہیں یہ 2011 کے جنگرنہ کے انصار ہم بتا رہے ہیں square kilometer وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو square fit سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ density per square mile ہے تو اس کو ہمیں mile زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے square meter زیادہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو اگر اسپیسفک زلی کی بات کریں تو سب سے زیادہ کون سا زلہ populated ہے تو 2011 کے جنگرنہ کے انصار الہاباد کا جو زلہ ہے سب سے زیادہ اتر پردیش میں populated ہے یعنی یہاں سب سے زیادہ جنسنخیہ رہتی ہے اتر پردیش میں الہاباد میں وہیں محوبہ کی بات کریں تو یہاں سب سے کم جنسنخیہ رہتی ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ الہاباد سب سے زیادہ populated district ہے اتر پردیش میں اور محوبہ سب سے کم populated district ہے اتر پردیش میں تو دو لاکھ چالیس ہزار نو سو اٹھائیس سکوائر کلومیٹر میں اتر پردیش پھیلا ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں جو ایک میل کا ایریا ہوتا ہے وہ اگر کلومیٹر میں اس کو کنورٹ کریں گے تو لگ بھر ایک دشاملہ ساٹھ کلومیٹر کا ایریا کہلاتا ہے یعنی لگ بھر ڈیڑھ کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اس کے علاوہ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتر پردیش میں ٹوٹل بچے کتنے ہیں یعنی جن کی ایج جو ہے وہ زیرو سے لے کر کے چھے کے بیش میں ہیں تو ٹوٹل بچے ہیں تین کروڑ سات لاکھ اکانوے ہزار تین سو اکتیس یعنی اتنے بچے پائے جاتے ہیں وہیں اگر میل بچوں کی بات کریں تو ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو اکیاسی وہیں اگر فیمیل بچوں کی بات کریں تو ایک کروڑ چھالیس لاکھ پانچ ہزار سات سو پچاس یعنی یہاں پر دیکھیں اچھا خاصا ڈیفرنس ہے میل اور فیمیل چائلڈ میں یعنی ہمارے سماج کی مانسکتہ کب بدلے گی یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے علاوہ اگر آپ کو لیٹریسی ریٹ دیکھنا ہے اتر پردیش کی تو اتر پردیش کی لیٹریسی ریٹ ہے 67.68 یعنی اگر اس کو موٹا موٹا کر دیئے تو لگ بھگ 60 فیصد لوگ اتر پردیش میں سکشت ہیں وہیں اگر میل لیٹریسی کی بات کریں یعنی مرد کتنے پڑھے لکھے ہیں تو 77.28 یعنی اس کو اگر موٹا موٹا کر دیئے تو 78 یعنی 78 فیصد مرد پڑھے لکھے ہیں اس کو اگر موٹا موٹا کر دیئے تو 58 فیصد عورتیں پڑھی ہیں یعنی مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سکشت ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورتوں کو پڑھائی کا موقع نہیں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ total literate person یعنی total اتر پردیش میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کل ملا کر کے 11,43,97,555 لوگ اتر پردیش میں پڑھے لکھے یعنی سکشت مانے جاتے ہیں وہیں اگر میل لیٹریٹ کی بات کریں تو ان کی سنکھیہ ہے 6,82,34,964 وہیں اگر فیمیل لیٹریٹ کی بات کریں تو 4 کروڑ آپ یہ دیکھیں 6 سے 4 سیدھ سیدھ پہنچ گیا تو 4 کروڑ 61,62,591 لوگ عورتیں پڑھے لکھی ہیں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اتر پردیش کی اعتبار سے آپ دیکھیں تو گوتم بودھ نگر کا جو ایریا ہے سب سے زیادہ لیٹریٹ ہے یہاں کا اگر لیٹریٹ دیکھیں گے تو 80,12% ہے یعنی 80,12% لوگ یہاں سکشت پائے جاتے ہیں گوتم بودھ نگر میں وہاں فیمیل فیٹیسائٹ اتنی خطرناک ہے اس کے علاوہ اگر کانپور دیکھیں تو کانپور کا جو ایریا ہے وہ 79,58% یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے لیٹریٹی ریٹ کے مقابلے میں اور یہی دونوں زلے ایسے ہیں جو سیکس ریشیو کے معاملے میں سب سے پور ہیں یعنی گوتم بودھ نگر اور کانپور تو کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ سرکشت ہوتے ہیں اتنی زیادہ حیوان ہو جاتے ہیں وہیں سب سے خراب لیٹریٹی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے خراب لیٹریٹی ریٹ سرعوستی بہرائج بلڈامپور کی ہے یعنی یہاں پر یہ 50% کو بھی کروس نہیں کر پائے ہیں اب تک یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈامپور بہرائج سرعوستی یہ تین زلے سب سے پور ہیں لیٹریٹی ریٹریٹی کے اعتبار سے یہاں بہت زیادہ لوگ پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دیتے ہیں آئے آپ کو اتر پردیش کے بارے میں تھوڑی سی اور جانگارے دیتے ہیں کہ اتر پردیش میں کتنی لوگوں کے پاس اپنا مکان ہے تو یہ لیکھے تازہ آکڑے کی بات کریں تو 94.70% یعنی لگ بھگ 95% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے اور وہیں اگر بات کریں کہ لگ بھگ یعنی 5% یعنی 4.11% یعنی لگ بھگ 5% لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اتر پردیش کا یہاں ہے اس کے علاوہ اگر 2011 کی جنگرنا کے انصار بات کریں تو لگ بھگ 65% جو کپل ہیں بینکنگ سے جڑے ہوئے یعنی ان کے پاس بینک آتے ہیں اور کتنے لوگ بیما وغیرہ کرائے ہوئے ہیں تو ان کی جو ٹوٹل جنسنگ کیا ہے وہ ان کی پرسنٹس کی بات کریں تو 72.2% ہے یعنی لگ بھگ 72.2% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اور کوئی نہ کوئی جیون بیما یا کسی طرح کا کوئی بیما ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اتر پردیش میں اس طریقے سے کرانتی آ گئی ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور لگ بھگ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک طریق سے موبائل ہے تو اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ضرور ہے تو اس طریقے سے ہم اس آکڑے کو بدل سکتے ہیں اور کئی گنا اس کو ملٹپلائی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 20-30% آبادی ایسی ہوگی اتر پردیش میں جو موبائل میں انٹرنیٹ یوز کرتی ہوگی کیونکہ جب سے جیو آیا ہے تب سے اتر پردیش میں انٹرنیٹ یوز کرنے والوں کے سنخیہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے اس کے علاوہ آئے دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے پاس اپنی کار ہے تو یہ دیکھیں 3.80% یعنی لگ بھگ 4% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنی خود کی کار ہے اور اگر وہیں بات کریں تو 19.71% یعنی لگ بھگ 20% سے لوگ ہیں جن کے پاس 2 wheeler پائی جاتی یعنی جن کے پاس اپنی دو پہیا گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے تو یہ تمام facts and figures یہ بتاتے ہیں کہ اتر پردیش کی دشا اور درشا کیا ہے اور اتر پردیش میں کس طرح کا وقاس ہو سکتا ہے کتنی وقاس کے سمبھاؤنا ہے اور کس طریقے سے politicians کو وعدہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو گمراہ کر سکیں یا لوگوں کو بھلا پہنچا سکیں فائدہ پہنچا سکیں تو کل ملا کر ہم یہ کہیں کہ اتر پردیش کے راجنیتی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ان تمام آنکڑوں کو بھی سمجھنا ہوگا وہاں کی demographic کو سمجھنا ہوگا وہاں کے سسٹم کو سمجھنا ہوگا وہاں کے literacy rate آدھی کو سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اتر پردیش کے actual condition کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ آپ یہ بھول جائے کہ آپ اتر پردیش کے actual condition کو سمجھ پائیں گے امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بغل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا دیجے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراں اس کی جانکاری آپ کو مل جائے